موسیقی نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں ہلا بول میں ہوں اویناش ہلا بول میں ہمارا فوکس ان خبروں پر ہوتا ہے جو سسٹم پر سوال کھڑی کرتی ہیں ایسی ایک خبر ہے دھار سے جہاں کے تیز گاؤں کا سواست قیندر خود بیمار ہے کیا ہے پورا واقعہ آئیے آپ کو بتاتے ہیں ذمہ داروں کی لاپرواہی اور گڑھ بڑھ جھالے کے اس طرح مدبردیش کی سواست سیواؤں میں پلیتہ لگانے کا کام کر رہے ہیں اس کی بانگی دھار زلے کے سواست قیندر تیز گاؤں میں دیکھی جا سکتی ہے ایک ایک کر یہاں پہلی بدانتظامی کا ذکر کریں تو سب سے پہلی بات یہ کہ یہاں کہنے کو بیس لوگوں کا سٹاف پدست ہے لیکن شاید ہی کبھی پورا سٹاف یہاں موجود رہتا ہو زیادہ تر سٹاف ندارہ دی رہتا ہے دوسرا یہاں کے ڈاکٹروں پر دواؤں کی کالا بزاری کا عروف ہے اس کے علاوہ سواست قیندر میں ایمبولینس دکھاوے بھر کے لیے ہے مریضوں کو اس کا کوئی لاب نہیں ملتا آپ کو بتا دیں سواست قیندر میں کئی گاؤں کے مریض علاج کے لیے آتے ہیں لیکن انہیں کیسا علاج ملتا ہے اب آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ سواست قیندر جہاں موجود ہے وہ علاقہ دو نیشنل ہائی ویز کو دو جوڑنے کا کام کرتا ہے اور کئی بار یہاں درگھٹ نائے بھی ہو چکی ہیں ایسے میں سواست قیندر کی لچر روستہ بڑی پریشانی کا سبب بن چکی ہے نہیں یہ جو دواؤں ہیں فاسپٹل میں ایک اتر پرکار کی دواؤں ہیں اور وہ کیوں دواؤں ہیں وہ ہی دیتا ہے وہ یہاں کی دواؤں ہی ملتی ہے یہاں سے دواؤں ہی ملتی ہے نہیں دوکٹر صاحب نے یہ نہیں کہا کہ دواؤں کی پر سارٹیج ہے اور ہمیں دواؤں آتی نہیں ہیں جب ان سے میں نے بولا ہمیں دواؤں ہی ملتی ہے اور وہاں کی بلڈ بلڈ میڈیکل اوپیسن کو یہ دواؤں ہیں لے جانا چاہیے یہ میں نے ڈاپ سب سے باق کی ہے اور آگے سے اس میں سودھا کر لیں گے کوئی دواؤں گولا دوسرا یہ جو اسپٹال ہے یہ ایک پرکار دیکھا جائے تو نابدہ گجری ہائی وے پہ ہے یہاں پر ایکسیلینٹ بہ ہو سکتے ہیں اسپٹال میں جو برمچاری کی سکتے ہیں اس کے بارے ہم کیا کہیں گے سب کو نیردیش دے دیئے گا اور وہ سب بھر ٹائم سے آئے گی ہم جان پرکاری بھی جب بھی وہاں جاتے ہیں اور اپنی سمسیاں کو لے کر تو بیو میں میڈم دوارہ اور ڈاک ساب دوارہ ہمیں گمراہ کیا جاتا ہے جیسے ہم نے ان سے پوچھا کہ ہمیں جلا اسپٹال سے پتا لگا کہ اکتر پرکار کے دوائیاں شاشن سے ان کو ملتی ہے یہ مہتر پانچ ای سات پرکار کے دوائیاں اسپٹال سے دیتے ہیں باقی ڈاک ساب خود اپنے میڈیکل کی دوائی اپنے میڈیکل سے لاکر یہاں پر مریضوں کو بیچتے ہیں تو دیکھا آپ نے کی کس طرح کے آروپ یہاں کے ڈاکٹروں پر لگے ہیں صاف صاف کہنا ہے لوگوں کا کہ جو دوائیں اکتر پرکار کی دوائی ہیں یہاں موجود ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے لیکن چار پانچ قسم کی دوائیاں ہی یہاں پر اپلبد رہتی ہیں باقی مریضوں کو دوائی ڈاکٹر خود دیتے ہیں لیکن قیمت اس کی وصولی جاتی ہے اس خبر پر ہم سیرے چلتے ہیں ہمارے سمبادداتا روی شنکر یہ جو پورا معاملہ ہے تیس گاؤں سواستہ کیندر کا یہاں پر چل رہا گڑھ بڑھ جھالا کب سے چل رہا ایک تو دوسرا مریضوں کی سبھاوے کہ جب یہاں اتنی بد انتظامیاں ہیں تو مریضوں کے حال تو بے حال ہوتے ہی ہوں گے کیا کچھ کہنا ہے لوگوں کا کہاں کس کس سمبندت ادھکاری سے ان لوگوں نے شکایت کی اور ابھی تک کیا وجہ ہے کہ کاروائی ہوتی نہیں ہے اور سٹاف کا جو رویہ ہے ویسا کا ویسا ہی ہے ابھینا عزیز یہ جو میں بتاؤں ہوں یہ تیرلا یہ اپنا جو پی اے سی ہے یہ پی اے سی دھار جیلا مکٹیالے سے مہتر سولہ سترہ گلومیٹر دور ہے اور اس پی اے سی میں لگ وقت نب دہ داؤں اس پی اے سی کے انترگات آتے ہیں یہاں کی حالات بلکل بہتے بہتر ہیں مریضوں کے لئے کسی پرکار کی کوئی سمیدہ نہیں ہے دوسرا دیکھا جاتے ہیں یہاں ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر لوڈی یہ مریضوں کو دعویٰ لکھتے ہیں اور لکھنے کے بعد کچھ دعوائیں تو وہیں سے دی جاتی ہیں باقی دعوائیں یہ خود لاکے دیتے ہیں اور انہوں نے اس کے لانے کے بڑے کارن بتایا ہیں جو واقعی میں سمجھ سے پرہ ہیں ان کا ایسا کہنا پڑتا ہے کہ میں جو دعویٰ لکھتا ہوں اگر وہ یہاں نہیں ملتی ہے اور مریض کسی دعویٰ وکریتا کہہ جاتا ہے دعویٰ وکریتا اس کو غلط دعوائے دے دیتے ہیں تو اب یہاں پر ایک پرسنی اوٹھتا ہے کہ اگر دعویٰ وکریتا غلط دعویٰ دے دیتے ہیں تو یہاں پر یہ دعویٰ ایسا لکھتے ہیں تو دعویٰ وکریتا سمجھ بھی نہیں آتا ہوگا تو یہ دعویٰیں خود لاکے دیتے ہیں اور دوسرا ان کا ایسا کہنا ہے کہ ایک بار میں نے کسی دعویٰ وکریتا کو کوئی دعویٰ لکھتی تو گلتی سے میڈیکل اسٹور سے اس کو اپنے بلڈ پیسر کی ملگئی اس سے سب لڈ پیسر کاپی لوگ ہوا اس کے بعد بہت تقیب ہی تب سے انہوں نے ایسا ڈیسائٹ کیا کہ جو بھی مریجوں کو دعویٰ دینا ہوگی یہ خود ہی لاکے دیں گے تب سے یہاں کیا لیکن بعد میں انہوں نے اس سے بولا کہ آپ کےتے ہیں تو میں یہ بند کر دوں گا اور تب سے بڑی بہت ہے مہا پر مریجوں کو پینے کے لیے پانی کے لیے کولر لگائے گیا واتر کولر وہ واتر کولر بھی انہوں نے وہ کوئی سوویدھائی اوقلب نہیں ہے ایک میں نے ایک مہلا سے بات کی وہ اپنے چھوٹے سے بچے کو بولے تھیں میں لاکھا پانی پلا رہی تھی وہاں پر ایک تک سوٹے میں نے بات کی اس مرار کو لے کر ساتھ میں یہاں پر جو مہلاوں کی سوویدھا کے لیے جنرینی ایکسریس کرتی ہیں اس کی جو ریسٹر ہوتا ہے گاپٹر اپنے گھر رکھتا ہے اور اس کا سنچالن تو تیز نو سے بتایا جاتا ہے لیکن وہ گاڑیاں تیز نو میں اوقلب نہیں رہتی ہیں وہ گاڑیاں ہار مکشالے پر رہتی ہیں اس پرکار کی کئی گھٹنایاں ہیں جو آرکی ایس کے سدیس کے ہیں میسٹر سنی لپاچائے انہوں نے اس کی سکایت بھی درد پر آئی ہے اس کیوں میں چوت اسی پرکار سے میری جو اس کیوں میں جو یہاں پر سرال ہیں ان سے میری بات کی تھی تو سرال کا ایسا کہنا تھا کہ ہمارے اسپطال میں کسی بھی پرکار کی دوائیوں کا کوئی کمی نہیں ہے جی اکیانوے پرکار کی دوائیں ہیں جس میں لگ بک سبی بیماریاں کور ہو جاتی ہیں لیکن یہ لوگ لے کے نہیں جاتے ہیں اور میرے سامنے ہی ان لوگوں نے جی 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 رویش انکر آپ ہمارے ساتھ فال لائن پر بنے رہیے موکیش موکاتی یہاں کے ستھانی نیوازی ہیں وہ ہمارے ساتھ فال لائن پر جڑ گیا ہے موکیش آپ بتائیے کس طرح کی دکتوں کا سامنا آپ کو کرنا پڑتا ہے یہاں پر تیزگاہ آسپیڈل میں تو بہت زیادہ آسپیڈل ہی ایسا لگتا ہے کہ بیمار آسپیڈل ہے یہاں نہ تو سامنے پر ڈاکٹر ملتے ہیں یا راتری کالی بہوستہ بھی نہیں ہے اور کئی بار تو مریضوں کو دوائیاں بھی ڈاکٹر سے ہی خریدنا پڑ رہی ہے جی کیونکہ ڈاکٹر اپنے گاڑیوں میں ساتھ میں دوائیاں رکھ کے لاتے ہیں جی اور جی اگر کوئی سلائن لگوئی ہے تو وہ سلائن میں دوسرے انجیکشن ان سے ہی گھرید کے لگوانا پڑتے ہیں جی کیا کہنا ہوتا ہے ڈاکٹروں کا مخت علاج کی بہوستہ سرکار نے کی ہے جتنے بھی سواست مخت علاج کے نام پہ کھالی ایک وہ بہنا باقی کچھ بھی نہیں ہے مکیش ایسا یہاں پر کب سے چل رہا ہے کب سے اس طرح کے حالات ہیں یہاں یہ تو بہت ٹائم سے چل رہا ہے یہاں کی بیلڈنگ میں دوائیاں بھی ایسا پڑی رہتی ہے جیسے میں ایک بار بارش کے ٹائم میں گیا تھا ایک میرے میرے کو لے کے تو لیکن یہاں دوائیاں دیکھی میں نے گن آتی سر دیکھ دوائیاں کو تو کیا سمجھ میں آتی ہے لا پروائی کی ڈاکٹر سے لا پروائی سر اس بات کی شکایت کی آپ نے کہیں کسی کو بڑے عدی کاری کو بتایا اس طرح کا یہاں محول ہے ان کا مدہ اٹھا جرور تھا جی اور شکایت بھی وہ کرا تھا بھوزورگ میں سب سنٹر بن رہ ہے جی وہ بھی دو سال سے ایسا حدورہ ہی پڑھا ہے نہ تو بیلڈنگ پوری کام ہوا نہ کالر ہوا کہ کوئی دیان دیان مکیش یہاں پر علاج آپ لوگوں کو نہیں ملتا تو ویکالپک ویوستہ کیا ہے آپ کی دھار جانا پڑھتا آپ کو علاج کے لیے یا جی اور دھار میں بھی سر پرائیوٹ ہسپیٹل میں جانا پڑھتا ہے جی یا پھر گورنمنٹ میں جاؤ تو وہاں کی دوائیاں اثر نہیں کرتی سر جی میں بھی دھار ہسپیٹل میں بھی گیا ہوں سر سویم کو میں بلڈ پیشر اور سگر کا مریض لیکن میں دھار دوائی دھار آسپیڈل سے بھوڈ آسپیڈل میں ٹیلمی سار ٹونٹی اور ٹیلمی پرائیڈ ون ان بھی ٹی لے کے دیکھ لیکن ان کا اثر نہیں ہو پاتا سر دوائی آرہی ہیں دوائی وں کی گروت پر بھی سوال اٹھا رہا یعنی دوائی مفت میں دیتے یا پیسے لیتے ہیں اچھا ان سے اثر ہوتا ہے آپ کو دوائی نیزی خریدی ہوئی ہیں میڈیکل کوئی سے جی تو وہ اثر کرتی ہے سر اثر کرتی ہے تو یعنی یہاں پر جو ڈاکٹر ہیں صرف آپ کو دیکھتے ہیں دوائی خرید نہ مل پاتے سمجھ پہ ان لوگوں کے پاس جی ایسے کتھرے اور گنو اپتہ بھی اچھی نہیں ہے سر دوائی کی چلیے موکیش آپ جس طرح سے آپ نے اپنی پریشانی بتائی تو آپ اکیلے نہیں اکلوتے یہاں پہ ایسے بہت سے مریض آتے رہے بہت شکریہ آپ کا ہم سے چرچہ کرنے کے لیے آپ نے اپنی سمجھ بتائی اور نشیط طور پر ہم امید کریں گے خبر دیکھنے کے بعد سواس سواس ادھیکاری ہیں جو ادھیکاری چلیے سب سینٹر گلسانہ میں ابھی تک چالو نہیں ہوا سر یہ بھی کافی دن سا دور پڑھا اس کے لیے بھی میں نے بات کی چلیے بہت بہت شکریہ آپ کا یہ ہم سے دھار کے ہمارے ساتھ فاللائن پر جڑے ہو ہیں اس کے جی ہیں آپ کا بہت سواگ سواگ جی یہ جو یہ پر لوگ لوگوں کی شکایت ہے کہ یہ تیز گاؤ سواس سکر اندھر ہے یہاں پر دوائیں نہیں ملتی اور ڈاکٹروں کو خودی جو ہے یہاں کے ڈاکٹر ہے وہ دوائیں لا کے دیتے ہیں اور ان سے ڈاکٹروں سے ہی دوائی خرید نہ پڑتی ہے کوئی انتظام نہیں ہے اکثر یہاں پر سٹاف ندارد رہتا کئی طرح دکتوں کا مریضوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور پریاد علاج نہیں ملنے کے کارن ان لوگوں کو دھار کا رخ کرنا پڑتا ہے کیا کہیں گے آپ جی یہ 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 30 گاؤ 30 30 گاؤ سواس کے اندر کا حال جہاں پر یہ پدست ہیں جو بھی ڈاکٹر ہیں آپ دوائیوں کی کمی نہیں ایسا تو وہ خود بھی کہتے کہ دوائیوں کی کمی نہیں اکتر قسم کی دوائیں جو ہیں ہمارے اپ لیکن مریضوں کا کہنا ہے کہ یہ کہ یہ جب علاج کے لیے جاتے ہیں تو دوائی نہیں ملتی اور ڈاکٹر صاحب جو دوائی دیتے ہیں وہ باہر سے لاکے دیتے ہیں تو ان کی قیمت وصول لی جاتی ہے ان سے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ساری دوائی مریضوں کو مل رہی تو مریض شکایت کیوں کر رہے ہیں صاحب وہی تو بات ہے نہ پینے کی پانی کی ورستہ ہے مریضوں کے لیے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ پر بیس لوگوں کا سٹاف تینات ہے اور آروپ ہے کہ اکثر سٹاف ندارد رہتا ہے رات رات کالی سیوہ ہیں جو ہیں بلکل تھپ ہیں یہاں پہ نہیں آپ بلاک میڈیکل کی پوچھ جیں ہیں وہ لوگ وہ ہی رہے ہیں جی تو آپ کو شکایت لوگ کر رہے ہیں اس کے لیے جانچ کریں گے آپ جا کے دیکھیں گے ووستہ کو درست کرنے کی دشا میں کوئی قطم اٹھائیں گے آپ تو یہ تھے دھار کے سی اے میچو صاحب جن کے جواب جو تھے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں انہوں نے جواب دیے بھی اور ٹال بھی گئے باتوں کو کچھ تو ہے ورنہ مریض جو ہیں اس طرح سے اپنا درد بیان نہیں کرتے اور جو عاروپ لگائے گئے ہیں یہاں کے ڈاکٹروں پہ تو کہیں نہ کہیں اس میں سچائی ہوگی ورنہ بلا وجہ کوئی اس طرح کی بات نہیں کرتا مکیش مکاتی جی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑے مکیش سی اے تلاج ملتا پانی بھی بخت انتظام ہے آپ خود آکے دیکھ دوائیاں کھا کئی بار میں کھالی آیا ہوں جی میں کھالی آیا ہوں میں بتایا ہے میرے کو دوائیوں کی ضرور پڑی جیسے چلتے رستوں میں نکل رہا تھا وہاں سے میرا بی پی کم زیادہ ہوا تھا میں جی یہ تو اپنی صفائی میں کہہ رہا ہے وہاں ساری ویوستہ ہیں ٹھیک ہے چلیے مکیش اب یہ تو جانچ کا وشہ ہو گیا آپ لوگوں کا آروپ ہے کہ سارے انتظام وہاں پکتا ہے آپ بلے ٹائم پہ آکے دیکھ لیں کہ ڈاکٹر ہی نہیں مل پاتے ہیں سریا چلیے بہت شکریہ مکیش اس تمام جانکاری کے لئے ڈاکٹر انیتا دہانا ہے بی ایم و کوئی گھائل جہاں آئے تو اس کا علاج کیسے کر پائے گا اس طرح سوال لوگ کرتے ہیں کیا کچھ کہیں گی آپ سر یہ پرائیمری ہیل سینٹر ہے جی اور اس سے دھار سے پندرہ کلومیٹر دور ہے جی اور ابھی ہماری یہاں کیا ہے کہ ابھی ایک ڈاکٹر تھا اور ابھی کم سے کم سو ڈیڑھ ڈیڑی ڈیلی ہو رہی جی اور اچھا چل رہا ہے سن دوائیں نہیں رہتی ڈاکٹر ساہب جو دوائیں لاکے دیتے ہیں انہیں ڈاکٹروں سے خرید نہ پڑتی ڈاکٹر نہیں وہ جیسے دوائی ہے نا کسی مریض کو دوائیں ملتی نہیں خرید نہ پڑتی دوائیں وہ بھی یہاں کے ڈاکٹر ساہب سے سر وہ ایک دو ایک تی جرہ یہاں پہ تھے ان کی وہ تھی نہیں تو ابھی سارے ہماری اکھٹے ہو گئے اور وہ بول رہے میڈم ہم وہ ہاں جا سکتے ہیں کتنا اچھا اسپطال چل رہا ہے ہم نے تصویریں دیکھی ہیں نیتا جی کتنا اچھا اسپطال چل رہا ہے پینے کے پانی انتظام نہیں لوگوں کے اور پانی ambulance مریضوں کے کام نہیں آتی اکسر جی وارٹر کورا ہے ہماری وہ بھی ڈاکٹر ساہب کمرے میں لگا ہے وارٹر کورا بہار جہاں کمرے کمرے میں نہیں لگا سر جہاں آپ کہے کچھ رہی ہیں تصویریں ہمیں کچھ اور دکھا رہی ہیں وہ سر وہ ایک آدمی تھوڑا ایسے ہی ہے اس لیے وہ کر رہا ہے سب ایسے کوئی آروپ نہیں لگاتا نیتا جی کچھ نہ کچھ تو بات ہوتی تب آدمی اتنی بات کہتا ہے ورنہ ایک آدمی کا کہنا نہیں ہم نے کئی لوگوں سے بات چیت کی ان کا سب کہنا ہے کہ یہ سواس سکیند رہے یہاں پہ انتظام ہے ٹھیک نہیں ہے اور یہاں پہ 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 نظارت ملتا سٹاف زیادہ تر ایسا نہیں ہے سر مطلب کسی کام سے جاتے ہیں اور باقی تو رہتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے مریضوں کو یہ تکلیف ہے مریض پریشان ہوتے ہیں اتنے سارے گاؤں آس پاس کے سواس کے ان سے جوڑے ہوئے ہیں اور جس قسم اور ان کی بڑی امی سے elاج کے لیے آتے ہیں اور آپ کو لگتا کہ اس قسم کے اب اوی بستہ ہیں تو صدر نا چاہیے سر پوری بیستہ کر رہے ہیں ہم پورا دھیان دیتی ہوں آپ پہ سب کچھ جی نہیں ادھ کوئی دککت ہے تو آپ اپنے سکتے ہیں کوئی دوائیوں کی کمی ہے کسی قسم کی چیز ہیں تو سمجھ سمجھ پر آپ بتاتے ہیں کہ سمجھ کرواتے رہتے ہیں جو مریض ہیں ستھانی نوازی ہیں وہ شکایت کر رہے ہیں سچائی نہیں ہے مطلب ان کی شکایت میں جہاں سب کچھ اچھا چل رہا ہے مریض جو لوگ کہ رہے ہیں وہ جھوٹ کہ رہے ہیں ستھ ہے ان کا کہنا وہ کوئی مریض ہے اسے جو کی وہ بول رہے ہیں تو وہ ایسے تو ساری ویستہ ہے ہم اپنی طرف سے پوری کر رہے ہیں چل آنیتا جی ہم امید کریں گے کہ جب ویستہ ہے بھی تو صدار کرنے کی کوشش کی جائے اور کوئی یوں ہی الزام لگاتا نہیں مریض جب آتے تو تکلیف میں آتے یا ان کی تکلیف دور نہیں ہوتی اور اس قسم کی بد انتظامی یہاں پہ جب وہ دیکھتے ہیں تو سکتا ہوں آتے بیچار دیکھ چل جاتے ہیں اور اسپطال بھی اسپطال کہ انتریرے میں ہو بلکل مین روڑ پہ ہے اسپطال اور یہاں پر نکلنے والے جترے بھی مین روڑ ہے مین روڑ جتنے آدھ چاہر یہاں ہی سو گھو جاتے اسکے بہتر اسپطال کی اسپطال یہاں جنہوں نے یہ چیزیں بتائیں کہ دواؤ بھولی بھی یہی لا کر دیتے ہیں یا کرترم ٹوٹا بنایا جاتا ہے اگر سرال صاحب کی مانے اس میں تو کرترم ٹوٹا بنایا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر بلتے ہیں کہ کافی ساری دوائے لے نہیں جاتے ہیں یعنی کوئی نہ کوئی بات تو مریض اس طرح سے کوئی الزام کسی ڈاکٹر پر نہیں لگاتے ہیں ڈاکٹر کو بھگوان کا روپ کہا جاتا ہے اور بڑی امیدوں سے مریض یہاں پر آتے ہیں کہ بیماری کا یہاں پر علاج ہوگا لیکن یہاں چندہ کا وشہ ہے اور نشت طور پر کچھ کیا جانا چاہیے اور عالی دیکاری جو سواس ویبھاگ ہیں انہیں سنگیان لینا چاہیے اور کچھ اس دشا میں کرنا چاہیے اور نشت ہم سمجھیں گے کہ اس خبر کے بعد سواس ویبھاگ کا عملہ جاگتا ہے اور یہاں کی ویوستان درست کی جاتی ہیں تو اس سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا ریف شنکر جی بہت بہت شکریہ ہم سے بات چیت کے لیے اس تمام جانکاری کی تو یہ تھا دھار زلے کا تیز گاؤں کا سواس کندر جہاں ہم نے آپ کو دکھائے دکٹروں کا یہاں پہ پہ پدست ان کا کہنا کچھ ہے لیکن کوئی تو بات ایسی ہے جو اتنے لوگ یہاں پریشان ہیں کوئی یوں ہی کسی پہ آروپ یا لانچن نہیں لگاتا دیکھنا ہوگا کہ اس خبر کے بعد یہاں سواس بہاق کاملہ کچھ کاروائی کرتا ہے اور یہاں پر انتظام جو ہیں پختہ کرنے کی کچھ ویوستہ کی جاتی ہے دیکھنے والی بات ہوگی فیلحال دیجئے اجازت بنے رہی آپ ہمارے ساتھ نمسکار